ہیلو ورن اسلام علیکم ایوی ون فلم کراؤں میں خوش حمد دیت آج ہم جس مووی کا ریکیپ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ٹریمارز میکی اور ارل دو بہت اچھے دوست ہوتے ہیں جو کہ ٹاؤن میں رہتے ہیں وہ ٹاؤن سے باہر کسی کام سے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ٹاؤن کے باہر بارڈ لگا رہے ہوتے ہیں وہ بارڈ لگا کے وہاں سے نکلتے ہیں تو اس فلم کا تیسرا مین کریکٹر رون ڈاؤنیں ملتی ہیں رون ڈاؤن کو جانتی ہوتی ہے اور ان سے مل کے ان سے پوچھتی ہے کیا یہاں پہ کوئی بلاسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں کوئی ڈرلنگ کا کام ہو رہا ہے تو دونوں کہتے ہیں ہم ایسی کوئی بات نہیں جانتے ہیں ایسی کوئی چیز یہاں پیس علاقے میں ایر گرد نہیں ہو رہے ہیں لیکن وہ کہتی ہے کہ میری مشین پہ مجھے کچھ وائبلیشنز فیل ہو رہی ہیں جو کہ میری مشین مجھے بتا رہی ہے کہ یہاں کوئی پاس بلاسٹ یا کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جس کی ویسے وائبلیشنز پیدا ہو رہی ہیں وہ اس پہ ہستے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں دونوں دوست ٹاؤن واپس پہنچتے ہیں تو دکان کا مالک ان سے کہتا ہے کہ میرے فریزر میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے اس فریزر کو دیکھ لے اس میں کیا پرابلم ہے یہ بہت شور کر رہا ہے وہ دونوں کہتے ہیں کہ فیلہ ہمارے پر اتنا ٹائم نہیں ہے ہم کسی کام سے جا رہے ہیں بعد میں آکے دیکھ لیں گے رونڈا اسی علاقے میں کام کر رہی ہوتی ہے اور اپنے کام میں مصروف ہوتی ہے اس کو نہیں پاہ چلتا کہ ابھی بھی وائبلیشنز ہو رہی ہیں اس کی مشین یہ اس کو شو کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس کو اگنور کر کے وہاں سے نکل جاتی ہے میکی اور ارل ٹاؤن میں کچھ پائپ لین کا کام کر کے وہاں سے نکلتے ہیں تو ان کو راستے میں ایک خمبے پر ایک بندہ چڑھاوہ نظر آتا ہے وہ نیچے سے اس کو کافی آوازیں دیتے ہیں اس کو بلانے ہی کو عشق کرتے ہیں لیکن وہ کوئی ریسپانس نہیں کرتا اس کے بعد پھر میکی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب اوپر چڑھ کے اس کو دیکھ لیا جائے جیسی وہ اوپر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ بندہ مر چکا ہوتا ہے وہ اس بندے کی لاش لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر انہیں بتاتا ہے کہ یہ بندہ بھوک پیاس کی وجہ سے مرا ہے جو کہ چار دن سے یہ بھوکا رہا ہے وہ چاروں سوچتے ہیں کہ ایسی کیا آفت آگئی کہ چار دن سے یہ بندہ بھوکا پیاسا اس کھمبے پہ چڑھا رہا اور نیچے نہیں اترا ٹاؤن کے دوسری طرف ایک بڑھا اپنے کھٹوں میں کام کر رہا ہوتا ہے اس کی بیڑوں میں کچھ ہلچل ہوتی ہے وہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن اسے کوئی چیز زمین میں کھینچ کے مار دیتی ہے اول اور میکی وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ بیڑوں کو مرا ہوا دیکھ کے وہاں رکھتے ہیں اور اس بندے کو ڈھوٹنا شروع کر دیتے ہیں وہ بندے کو جانتے تھے اس لئے اسے آوازیں دے دے کے بلاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ان کو ایک زمین میں اس کا ہیٹ پڑھا ہوا نظر آتا ہے میکی جیسے ہی ہیٹ کو اٹھاتا ہے اس کے نیچے اس کے کٹی ہوئی گردن پڑھی ہوتی ہے وہ یہ دیکھ کے بہت در جاتے ہیں در کے وہاں سے فوراں بھاگ نکلتے ہیں راستے میں ان کو کچھ ورکر روڈ پہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ ان کے پاس رکھتے ہیں اور ان کو رکھ کے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کلر ٹاؤن میں آگیا ہے جو لوگوں کی گردنیں اڑا دیتا ہے وہ گردنیں کاٹ کے لوگوں کو مار دیتا ہے تم بھی یہاں سے نکل جاؤ فوراں سے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے کام کرنے کے لئے لیکن وہ لوگ وہاں پہ کام کرتے رہتے ہیں وہ بندہ زمین میں ڈرل کرتا ہے اس کی ڈرل زمین میں پاس جاتی ہے اور اس میں سے خون نکلنا شروع جاتا ہے اچانک سے ڈرل ایک سائٹ کو کچھنا شروع جاتی ہے اور ڈرل کی تار میں اس ورکر کا پاؤں آ جاتا ہے جو اس کو گسیڑ کے اپنے ساتھ لے جاتی ہے دوسرا بندہ اس کو بچانے ہی کوئش کرتا ہے لیکن دونوں ہی اس کی یارڈ میں آ کے مر جاتے ہیں ٹاؤن میں میکی کسی کو کال ملانے ہی کوئش کرتا ہے لیکن پون لائن ڈرل ہوتی ہے میکی روال گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور دیکھنے جاتے ہیں کہ وہ ورکر صحیح کام کر رہے ہیں نہیں جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں سے پتھر نیچے گرے ہوئے ہیں اور لوگ وہاں مرے ہوئے ہیں وہاں پہ ایک ہیلمٹ بھی پڑا ہوتا ہے خون سے لد آوا جس کو ارل دیکھ کے بہت ڈر جاتا ہے وہاں سے فوراں بھاگنے ہی کوئش کرتے ہیں لیکن کہ گاڑی پہاڑ میں پھاس جاتی ہے جیسے کسی چیز جو اس کو پکڑ لیا ہو کچھ زور لگانے کے بعد گاڑی ان کی وہاں سے نکل جاتی ہے اور وہ ٹاؤن واپس پہنچ جاتے ہیں ٹاؤن کے سب لوگ ان کے عدد جمع ہو جاتے ہیں اور گاڑی کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ وہ ازدہے جیسی چیز اس گاڑی کے پیچھے لپٹی ہوئی ہوتی ہے ایک بندہ اس ازدہے کو وہی گاڑی سے الگ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں اور اس کا معاینہ کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اسی ٹاؤن کے ایک حصے میں دو میہ بیوی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں رات کا ٹائم ہوتا ہے اور اچانکہ سے لائٹ چلی جاتی ہے اور ان کے جنریٹر کے چلنے کی آواز غائب ہو جاتی ہے میہ جا کے دیکھتا ہے تو جنریٹر اپنی جگہ پر موجود نہیں ہوتا اس کی بیوی جب آ کر دیکھتی ہے تو وہ ڈر جاتی ہے وہ اپنی میہوں کہتی ہے یہاں سے چلو یہاں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے لیکن میہ اس کی بات نہیں مانتا اور اچانک سے ایک آواز آتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو کوئی چیز زمین میں پکڑ لیتی ہے اور زمین میں دہسانہ شروع کر دیتی ہے آستا آستا وہ بندہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے اس کی عورت اس کو بچانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس کو نہیں بچا پاتی اور زمین میں سے قہد دہی جیسی چیز نکلتی ہے جو کوئی اس کے اوپر بھی حملہ کرتی ہے عورت باق کے گاڑی میں چھپ جاتی ہے لیکن وہ چیز اس کو نہیں چھوڑتی اور وہ پوری گاڑی کو ہی زمین کے اندر دسال لیتی ہے اور اس کو مار دیتی ہے میکی اور ارل ٹاؤن کی دکان میں بیٹھے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ٹاؤن کے باقی تمام لوگوں کو بھی انفارم کر دے جائے اس بلا کے بارے میں وہ اپنے گھوڑے تیار کرتے ہیں اور گھوڑوں پر بیٹھ کے نکل جاتے ہیں سب سے پہلے وہ اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر ایک امپورٹنٹ انسان ہے اس لئے اس کو انفارم کرنا زیادہ ضروری ہے وہ جب اس علاقے میں پہنچتے ہیں تو انہیں ڈاکٹر وہاں نہیں ملتا نہ ڈاکٹر ہوتا ہے نہ ڈاکٹر کی گاڑی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ نکل گئے ہیں یہاں سے وہ دونوں ایک میدان کے درمیان میں پہنچتے ہیں تو ایک کوئی چیز ان کے گھوڑوں پر حملہ کر دیتی ہے وہ اس کو شوٹ کرنے ہی کوشش کرتے ہیں ایسے ہی دیکھتے تھے زمین میں حلچل شروع ہو جاتی ہے وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور زمین کے اندر سے ایک بہت بڑی سی بلا نکل کے آتی ہے وہ دونوں شدید ڈر جاتے ہیں اس بلا کے موہ سے وہ ازدہے بھی نکلتے ہیں دونوں دوست پوری قوت کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کنال کی طرف ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بھاگتے ہوئے ہم کی طریقے سے جمپ لگائیں اور کنال کو کراس کر جائیں تو شاید ہم اس بلا سے بچ سکیں بلا بھی پوری طاقت سے ان کے پیچھے آ رہی ہوتی ہے کنال کے پاس وہ دونوں پہنچتے ہیں جمپ لگاتے ہیں لیکن وہ کراس نہیں ہو پاتی وہ بلا بھی پوری قوت سے آکے کنال کی دیوار میں لگتی ہے اور وہیں پہ مر جاتی ہے وہ دونوں دیکھ کے بہت حیران ہوتے ہیں اور بہت خوش بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس بلا کو مار دیا اور اس سے ان کی جان چھٹ گی اتنے میں رانڈا بھی وہاں آ جاتی ہے وہ دونوں اس کا جائزہ لیتے ہیں معاینہ کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ کہاں سے آئی ہوگی یہ کس طرح سے پیدا ہوئی ہوگی تو اسے ڈگگنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پورے طریقے سے دیکھتے ہیں جانچتے ہیں اتنے میں رانڈا ان کو بتاتی ہے کہ اس طرح کی تین اور چیزیں بھی موجود ہیں یہ ایک نہیں ہے جتنی مجھے ریڈنگز میری مشین پہ آئی ہیں ان کے مطابق تین اور چیزیں اس طرح کی یہاں موجود ہیں اتنے میں رانڈا کی مشین پہ پھر سے وائبریشن کی ریڈنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ تینوں در کے وہاں سے بھاگتے ہیں اور پاس ہی پتھروں کے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں ان پہ چڑھ جاتے ہیں وہ بلا اس پہاڑ پر نہیں چڑھ پاتی لیکن وہ تینوں اس پہاڑ کے اوپر پھس جاتے ہیں کیونکہ وہ نیچے زمین پر نہیں اتر سکتے تھے وہ بلا ان پتھروں کا گیراؤ کر لیتی ہے اور وہ تینوں وہاں بری طرح سے پھس جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا کہیں بھی جانے کا ان کے زمین پہ اتریں گے تو بلا ان کو پکڑ سکتی ہے رات ہو جاتی ہے وہ وہیں پہ رات گزارتے ہیں صبح اٹھتے ہی رانڈا کے دماغ میں ایک خیال آتا ہے کیونکہ ڈنڈوں کے ذریعے وہ جمپے لگا لگا کے پتھروں سے پتھروں پہ اور اس کے بعد اپنی گاڑی میں کھوٹ جائیں وہ اپنی گاڑی میں کھوٹتے ہیں اور بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچا کر نکل جاتے ہیں بلا ان کے پیچھے ہی ہوتی ہے وہ تینوں جیسے ہی ٹاؤن پہنچتے ہیں تو ٹاؤن پہنچ کے وہاں کے لوگوں کو انفارم کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ایک بلا کو مارا اور ایک بلا ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی اور کس طرح سے وہ اپنی جان بچا کے وہاں سے نکلیں وہ لوگ ان کی باتوں پہ اتنا دھیان نہیں دیتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بے وقوف ایسی کچھ مزاق کرنے کی کوئش کر رہے ہیں ان کی باتوں پہ بالکل بھی بلیو نہیں کرتے اتنے میں ایک بچہ باسکٹ پال کھلتا ہوا باہر جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں اس کی چیش کی آواز آتی ہے جس کو دیکھ کے سب لوگ باہر آتے ہیں کہ یہ کیا مزاق ہے جب وہ باہر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ کھمبے پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے اور بہت ڈرا اور سہما ہوا ہوتا ہے اسی اثنا میں بلا زمین میں سے نکل آتی ہے سب بھی در ادھر بھاگتے ہیں کوئی گھر میں گھس جاتا ہے کوئی اونچی جگہ پہ چڑھنی کوش کرتا ہے سب اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگنی کوش کرتے ہیں ہر طرف افراد تفریح پھیل جاتی ہے لیکن اس کا اس بچی کو نہیں پتا ہوتا یہ بچی روڈ پہ جمپنگ جمپنگ کھیل رہی ہوتی ہے اور بلا اس کی طرف جانا شروع کر دیتی ہے میکی اس کی طرف آتا ہے اور بچی کو بچا لیتا ہے لیکن وہ بلا ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے اتنے میں میکی جا کے اپنی گاڑی کے اوپر چڑھتا ہے اور بلا اس کی گاڑی پہ حملہ کر دیتی ہے اتنے میں روانڈا باہر نکل کے ان کی مدد کرنے ہی کوش کرتی ہے لیکن اس کا پاؤں کندہ دار تار میں پھاس جاتا ہے اور وہ بلا اس کو کھینچنا شروع کر دیتی ہے اپنی طرف اتنے میں میکی کوئی کلھاڑا اٹھاتا ہے اور کلھاڑا لے کے اس بلا کے اوپر حملہ کرتا ہے جس سے بلا بھی اس کو مارتی ہے وہ ایک سائٹ پر گر جاتا ہے اتنے میں اس کو رونڈا کو بچانے کا موقع مل جاتا ہے وہ رونڈا کو لے کے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رونڈا کی پٹیاں کر رہا ہے بیکنی رونڈا کی جان بچائی ہوتی ہے جس کے وجہ سے رونڈا تھوڑی امپریس بھی لگ رہی ہوتی ہے پھر وہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس طرح اس بلا سے جان چھڑائی جائے کہ اچانک فریزر کی اونچی سی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے جیسے کہ پہلے بھی وہ فریزر خراب تھا وہ لوگ جلدی سے فریزر کی طرف بھاگتے ہیں اس کی تار لکھا لے کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کو بند کر دیا جائے اس کی حصنا میں بلا گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے دکان کے مالک کو پکڑ لیتی ہے وہ اس کو بچانے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اس کو نہیں چھوڑتی اس کو کھا جاتی ہے اس کے بعد وہ لوگ جلدی جلدی اوپر چڑنا شروع کرتے ہیں کسی اونچی جگہ پر اور بلا اس دکان کو بری طرح سے تباہ کر دیتی ہے وہ لوگ مشکل سے چھت پر چڑتے ہیں اور انڈا جان بچا کے پانی کی ٹینکی کے اوپر چڑ جاتی ہے میکی رونڈا کو سیف دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے ٹاؤن کے پاس ہی دو میان بیوی اپنے گھر میں واپس آتے ہیں کہیں باہر سے ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ٹاؤن میں کیا چل رہا ہے دربین سے بیوی دیکھتی ہے اسے پاس چلتا ہے کہ تمام لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑے ہوئے اور وہ پریشان ہوئی تھی کہ یہ کیا بات ہے میان ریڈیو پر بات کرنے ہی کوئش کرتا ہے ان لوگوں سے یہ کیا وجہ ہے کہ تم لوگ کیوں گھروں کی چھتوں پر چڑے ہوئے ہو میں کیوں ان کو بتانے ہی کوئش کرتا ہے کہ یہاں پر ایک ایسی بلا آگیا جو وائبریشن کی وجہ سے وائبریشن کی طرف جاتی ہے اور لوگوں کو مار دیتی ہے ان کو کہتی ہے کہ اس وقت وہ بلا تمہاری طرف آ رہی ہے تم لوگ بھی چھت پر چڑ جو لیکن ان لوگوں کو آواز صحیح طریقے سے آتی نہیں ہے ان کو پتا نہیں چلتا جب تک ان کو یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ بلا ان کے گھر میں داخل ہو چکی ہوتی ہے بلا دیوار توڑ کے ان کے گھر میں داخل ہوتی ہے اور وہ اس پر فائرنگ کرنا شروع کر جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس بہت ساری گند ہوتی ہیں اس پر فائر کرتے ہیں بلا پر کچھ خات اثر نہیں ہوتا اتنے میں اس بندے کو وہ بلا پکڑ لیتی ہے اور اپنے موں میں کھینچنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی بیوی فائرنگ کر کے اپنے بندے کو بچا لیتی ہے وہ لوگ پھر اٹھتے ہیں اور پھر فائرنگ کرنا شروع کرتے ہیں وہ اتنی فائرنگ کرتے ہیں کہ وہ بلا پھر سے مر جاتی ہے وہ بلا کو مار کے چھت پر چڑ جاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک اور بلا مار دی ہے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ایک اور بلا مر گی وہ اس بلا کے مرنے کی خوشیاں مناہی رہے ہوتے ہیں کہ تیسری بلا وہاں آ جاتی ہے وہ ان کے گھڑوں کو تباہ کرنا شروع کر دیتی ہے ایک بندہ کنٹینر کے اوپر چڑھا ہوتا ہے بلاوس کنٹینر کو ہلاتی ہے اور وہ بندہ کنٹینر سے نیچے گر جاتا ہے اس کے بعد بلاوس کو کھا جاتی ہے تمام لوگ اس واقعے سے بہت افسردہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے ہم اس علاقے سے نکلنا ہوگا میکی اور ارل یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ٹریکٹر لینا ہوگا کیونکہ کافی دور یہاں سے کھڑا ہوا ہے وہ ٹریکٹر کافی بڑا ہے اور وہ بلاوس کو اتنی اراسہ سانی سے نہیں روک سکتی ان کو پتا ہوتا ہے کہ بلاوس وائبریشنز کو فالو کرتی ہے اس لئے کوئی چھوٹی گاڑی کو باندھ کے چلا دیتے ہیں ایک سائیڈ پر تاکہ بلاوس کو فالو کرنا شروع کر دے اتنے میں میکی کو مکہ ملتا ہے اور وہ ایک سائیڈ پر بھاگنا شروع کر دیتا ہے ٹریکٹر لینے کے لیے لیکن تھوڑا ہی آگے جا کے وہ گاڑی پلٹ جاتی ہے اور بلا کو پیدا چل جاتا ہے کہ کوئی اور بھی روڈ کے اوپر بھاگ رہا ہے وہ میکی کی طرف بھاگنا شروع کر دیتی ہے میکی ایک جگہ پہ جا کر پھنس جاتا ہے اور وہاں رک جاتا ہے اتنے میں رونڈا جو ہے وہ پانی کا پائپ توڑتی ہے پانی کے پائپ توڑنے کے وجہ سے وائبریشن پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے بلا اس طرف جانا شروع کر دیتی ہے اور میکی ٹریکٹر میں چڑھ کے ٹریکٹر کو آن کرتا ہے اور ٹریکٹر لے کے ان لوگوں کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے وہ ایک ایک کر کے سب کو اکٹھا کرتا ہے اور ٹریکٹر کے اندر بٹھانا شروع کر دیتا ہے وہ لوگ اس میہ بیوی کی طرف پی جاتے ہیں جن لوگ کے پاس بہت ساری گنز ہوتی ہیں وہ ان کو بھی گاڑی میں بٹھاتے ہیں وہ گاڑی میں بٹھا کے ٹاؤن سے نکلنا شروع کر دیتے ہیں ان دونوں میہ بیوی میں نے بہت سارے بمز بھی تیار کیا ہوتے ہیں اس بلا کو مارنے کے لیے وہ لوگ ٹاؤن سے باہر جا ہی رہے ہوتے ہیں تو راستے میں سے وہ بلا بہت چلاک نکلتی ہے وہ ان کا راستہ کھوکلا کر دیتی ہے ان کا ٹریکٹر اس کھوکلے راستے کے اندر گر جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے تمام لوگ ٹریکٹر کے پیچھے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد زمین پہ ایک بم پھینکتے ہیں اور بم سے بہت زیادہ وائبریشن پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے بلا بہت دور بھاگ جاتی ہے کیونکہ وہ وائبریشن کی سنسٹیو ہوتی ہے اور اتنی زیادہ وائبریشن وہ برداشت نہیں کر پاتی اور وہ دیکھتے ہیں کہ بلا دور جا رہی ہے ان کو پائز جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم لوگ بھاگ کے وہ پاس کے پتھر تک پہنچ رکھتے ہیں وہ ایک اور بم پھینکتے ہیں بلا دور جاتی ہے تو وہ پتھروں کی طرح بھاگنا شروع کر دیتے ہیں وہ لوگ بھی عادے راستے میں ہی پہنچے ہوتے ہیں کہ بلا ان کی طرح واپس آنا شروع کر دیتی ہے وہ لوگ اور تیز بھاگتے ہیں اور بڑی ہی مشکل سے اپنی جان بجا کر اس پتھر پہ آخر کار چڑھ ہی جاتے ہیں پتھر میں بیٹے ہوئے ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے کہ کیوں نہ یہ بم کسی طریقے سے اس بلا کو کھلا دیا جائے وہ رسی کے ساتھ ڈائنامیٹ کو باندھ کر پھینکتے ہیں اور اس کو کھیجنا شروع کرتے ہیں اور بلا اس کو کھا لیتی ہے ڈائنامیٹ پھڑتا ہے اور اس بلا مر جاتی ہے وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ایک اور بلا مر گئی اور اب صرف ایک ہی بلا باقی رہ گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہی تجربہ اس کے اوپر بھی کیا جائے وہ پھر سے رسی کے ساتھ اس ڈائنامیٹ کو باندھتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں لیکن اس دفعہ بلا اس ڈائنامیٹ کو کھانے کے بجائے ان کی طرح واپس اچھال دیتی ہے وہ ڈائنامیٹ آ کے ان کے باقی تمام بمز کے اوپر آ کے گرتا ہے اور بہت بڑا ایکسپلوجن ہوتا ہے اس دماغے کے بے سے تمام لوگ ادھر ادھر تربتر ہو جاتے ہیں جب وہ بم کا ایکسپلوجن ختم ہوتا تو دیکھتے ہیں کہ تینوں دوست وہ ایک سائیڈ پہ جا کے پڑے گئے ہوتے ہیں اور ان کو بلا گھیر لیتی ہے وہ راستے میں رک جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے اب تو ہم بھاس گئے مکی کے پاس آخری ڈائنامیٹ اس وقت موجود ہوتا ہے اور وہ پہاڑ کے نکڑ کی طرف فوراں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اس کے دماغ میں ایک پلان ہوتا ہے وہ تینوں ایک سائیڈ پہ بھاگتے ہیں اور بھاگتے جا رہے ہوتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کیا کرنا ہے پلان صرف اس طرف مکی کو پتا ہوتا ہے مکی اتنے میں بم پھینکتا ہے بلا ان کی طرف آ رہی ہوتی ہے بم کی وائبلیشن کی ویسے بلا کی سپیڈ اور تیز ہو جاتی ہے اور مکی ان دی اینڈ ایک سائیڈ پہ جمپ لگا دیتا ہے اور بلا پہاڑ کے اوپر سے بلکل ریچے جا کے گرتی ہے اور اس طرح تمام کی تمام بلاوں کا قلعہ کاما ہو جاتا ہے ٹاؤن میں پھر سے دوبارہ خوشی آ جاتی ہے سب خوشی سے رہنا شروع کر دیتے ہیں اور یہی پہ مووی ختم ہو جاتی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکیو ویری مچ